بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے غاز سے پہلے میں اپنے مہمانان فیصل مندشت صاحب چیرمین بیت المال بکھر ڈسٹرک مانیٹرنگ افیسر محمد عیوب خان صاحب منیجر سنتزار تیرہ سادت صاحبہ منیجر دارال امان نسیم مختصہبہ میڈم سمیرہ شاہین پروگرام افیسر جناح ویل فیر کونسل بکھر میڈم شبانہ کرسل صاحبہ سمیولہ شاکری صاحب میڈیا سے جو ہمارے دوست آئے ہیں اکیل عباس خان اسامہ حیدر اور یونس اولک صاحب اور دیگر ہمارے جتنے حال میں موجود مہمان آئے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ پروگرام جو ہے ڈسٹک پاپولیشن ویل فیر افیسر حبیب ورمان اولک کی زیر صدارت جو ہے وہ منقید ہو رہا ہے تو آج جیسے ٹاپک بھی آپ کو نے دیکھا ہے کہ فیملی پلاننگ کی اہمیت اور کمیونٹی خواتین کا کردار تو جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے کہ محکمہ بحبود عبادی کی اگائی مہم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے اس کے لئے مختلف ایونٹس کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس علماء بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں سٹوڈنٹس کو بھی جا کے ہم لیکچہ دیتے ہیں تو یہ بھی اسی سسلے کے کڑی ہے کہ خواتین جو سوسائٹی میں مختلف یعنی شعبوں میں کام کر رہی ہیں ان کا فیملی پلیننگ اور خواتین کی بحبود میں کیا کردار ہے محکمہ بحبود عبادی بنیادی طور پر بڑھتی عبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں آگاہی دیتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے روزبرہ کا مشاہدہ ہے کہ آج سے اگر پندرہ بیس سال پہلے کی حالت کو آج کی حالت سے اگر کمبیر کریں تو آج دیکھتے ہیں یعنی تعلیم کی صورتحال دیکھ لیں کہ ہمارے شہر میں چاندی سکول تھے اور اس میں تیس چالیس کی تعداد ہوتی تھی سٹوڈنٹس کی اور سکول ٹیچر جو ہے وہ بڑے بہتر انداز سے اور انفرادی توجہ سے یہ ہے وہ سٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے آج بیس سال کے بعد دیکھیں تو سکولوں کی تعداد بھی کئی گناہ بڑی ہے لیکن پھر بھی ہر جگہ جہاں ہر سکول کے اندر جہاں وہ آور کراؤڈنس ہے ایک سو تیس ایک سو چالیس کی جہاں وہ تعداد ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاپولیشن جہاں وہ وسائل کی نسبت زیادہ یعنی وسائل سے زیادہ بڑی ہے گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اتنے سکولوں کی تعداد یعنی پاپولیشن کے حساب سے بڑھا سکے اور وہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اچھے طریقے سے تعلیم اور تربیت حاصل کر سکے یہی ہیلتھ کا حال دیکھ لیں کچھ سال چاند سال پہلے جہاں وہ ہسپیٹلز کے اندر چاند مریض ہی ہوتے تھے آج بیٹس کی تعداد بھی بڑی ہے ڈاکٹرز کی تعداد بھی بڑی ہے انفرسٹرکچر جہاں وہ بڑا ہے ایکوپمنٹ بڑے لیکن پھر بھی یہ ہے وہ اکثر ہسٹالے میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بینچوں پہ یعنی بیٹ کام پڑ جاتے ہیں اور مریض جہاں ان کا یعنی بینچوں کی اوپر جہاں وہ علاج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پرائیویٹ ہسپیٹل یعنی گورنمنٹ جہاں جب اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہسپیٹل کی تعداد اتنی نہیں بڑا سکی تو پرائیویٹ ہسپیٹل کی تعداد بڑی ہے تو وہاں پہ مریضوں کا اتنا راشت ہوتے ہیں اور مریضوں کی اوپر جہاں وہ معاشی ہو جہاں وہ بھی پڑا ہے یہی حال جہاں وہ رزگار کا ہے یہی حال جہاں وہ رہیشی سہولیات کا ہے اور روز کی اوپر آپ دیکھیں آئے روز جہاں وہ حاسات ہوتے ہیں روز کی تعداد روز کی یعنی چڑائی جہاں روز کی لینس جہاں وہ اتنی نہیں بڑی اس کی اوپر حجوم ہے ایک ٹریفک کا ہر طرف جس کی وجہ سے حاسات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو سوسائٹی میں آپ جہاں بھی دیکھیں تو ہر جگہ ایک حجوم جہاں وہ نظر آتے آپ کو پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں تو قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی پاپولیشن جہاں وہ تین کروڑ پچیس لاکھ تھی تقریبا اور آج دیکھیں دوہزار بیس میں تو تقریبا اکیس کروڑ جہاں وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے اور چھے گناں تقریباً بڑھ چکی ہے اور ٹو پوائنٹ فور کی نسب سے جہاں وہ عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے گروہ ریٹ میں اگر اسی رفتہ سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی رہی تو اگلے بیس سال کے اندر پاکستان کی پاپولیشن جہاں وہ ڈبل ہو جائے گی اور پھر یعنی آج کے مسائل اور بیس سال بعد کے مسائل کا جہاں وہ کیسے یعنی ادراک کیا جا سکتا ہے کہ کیسے حالات ہو گئے اب ہمارا پڑوسی ملک ہے بنگا دیش تو وہاں کی جب وہ ازاد ہوا تھا انیس سو اکتر میں تو وہاں کی پاپولیشن جہاں وہ بیس دو میلین زیادہ تھی یعنی بیس لاکھ جہاں وہ پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ تھی اگر آج سے کمپیر کریں تو بنگا دیش کی پاپولیشن جہاں وہ ایک سو پینسٹھ میلین ہے اور پاکستان کی دو سو آٹھ یعنی ساڑھے سولن کروڑ اور بائیس اکیس کروڑ تقریبا تو ظاہر انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیے تو وہاں کے معاشی سماجی اور ان کی معیشت اور لوگوں کو جو فیسیلیٹیز بنیادی یعنی ان کی جو سولیات ہیں وہ اچھے طریقے سے یہ ہے وہ گورنمنٹ مہیا کا رہی ہے پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو ہر تیسرا بچہ جہاں وہ سکول جانے سے کاسر ہے پیتالیس فیصد بچوں کو گزائی سہولیات مجسر نہیں ہے تینتیس فیصد بچے جہاں وہ کم وزن پیدا ہوتے ہیں چوالیس فیصد عبادی کو جہاں وہ صحت کی سہولیات مجسر نہیں ہے ایک کمرے میں احسن چھے افراد رہیش پذیر ہیں اگر پیسٹر فیصد پاپولیشن پاکستان کی ٹوٹل دیکھیں تو وہ ایک کمرے کے مکان میں رہیش پذیر ہیں چوالیس فیصد سے زیادہ لوگ جہاں وہ خطے غربت سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اگر اسی رفتار سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی رہی تو اگلے بیس سال کے اندر جو ہے وہ مزید ایک سو بیس میلین جابز کی اور پچاسی ہزار نئے سکولوں کی ضرورت ہوگی تو گورنمنٹ کے پاس پہلے بھی وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے لوگوں کو معاشی مشکلات کیا بھی سامنے ہیں یعنی تعلیم جردگار تو اتنا زیادہ یہ مسائل جو ہے ان کا ادراک کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے اس کے ساتھ جو خواتین زندگی کے مطلب شعب میں کام کر رہی ہیں تو محکمہ بحبود عبادی ہے ان سے بھرپور تعاون کی یعنی خواہش رکھتے ہیں سوسائیٹی کے اندر خواتین اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اب چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے تو ان بچاری اور تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں ان کی تعلیم ختم ہو ایک سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی طرف جو ہے وہ ان کا دھیان ہو جاتا ہے تو چھوٹی عمر میں شادی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں اپنی سوسائیٹی کے اندر کہ بچیوں کی ایک جب تعلیم جافتہ ہو جائیں اور جسمانی اور ذہنی طور پر جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو جائیں کہ وہ آگے اپنے خاندان کے ساتھ بھی رہ سکے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کر سکے ظاہر تعلیم جافتہ خاتون جو ہوتی ہے وہ ہی بہتر تعلیم اور تربیت یہ ہے وہ یعنی دے سکتی ہے اپنے فیملی کو کہتے ہیں ایک مرد پڑھا لکھا ہوتے تھے فرد لیکن ایک خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے تو پورا گھرانہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آگے بچوں کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے اور تربیت جو ہے وہ منتقل کرنی ہوتی ہے تو یہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹوں کو تو سارے لوگ جانی پڑھاتے ہیں ان کی تعلیم کی اوپر توجہ دیتے ہیں تو بچوں کی خاص طور پر دھیاتوں کے اندر جو ہے ابھی بھی ٹرینڈ ہے کہ وہ بچوں کو یعنی سکولوں کے اندر نہیں بیٹھے تو بیٹوں کے ساتھ بچوں کی تعلیم جو ہے بیٹیں کی تعلیم اس کی اوپر بھی بنیادی توجہ دینی ہے تو اس بات کی بھی اگاہی جی ہے وہ ہم نے پھلانی ہے اس کے ساتھ بریس فیڈنگ ہمارے محکمہ بحبود عبادی ہے وہ بریس فیڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اگاہی عام کرتے ہیں سسائیٹی کے اندر کہ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہے کہ ماں بچے کو دو سال جی ہے وہ دودھ پلائے اس سے ایک تو ماں بچے کی یہ ہے وہ صحت بھی بہتر رہتی ہے اور اولاد میں یہ ہے وہ قدرتی طور پر تین سال کا وقعہ بھی آجاتے ہیں جس سے بچے اور بیوی کے جو اسلام کی طرف سے دیئے گئے حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں تو اور اس طریقے سے جب تین سال کا وقعہ ہوگا تو ایک چھوٹے کمبے کی تشکیل جی ہے وہ بھی ممکن ہوگی تو میری تمام یعنی پارٹیسپینٹس سے گزارش ہے کہ وہ ماں بحبود عبادی کی جو اگاہی مہم ہے کہ اس اسلے میں یعنی جو بھی دامات کھا سکتے ہیں یا ہماری ہیلپ جو نہیں کر سکتے ہیں جو تعاون جو نہیں کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ بڑتی عبادی ہے ایک نیشنل ایشو ہے یہ کوئی انفرادی یا کسی ایک کمیلٹی کا یا چند افراد کا ایشو نہیں ہے ایک نیشنل ایشو ہے اور اس نیشنل ایشو سے جو ہے اس پر قابو پانے کے لیے سوسائیٹی کے ہر فرد کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوگا تو میں اپنے تمام اہمانان کا یعنی بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا